السلام علیکم تو کل تھا پاکستان ورسید نیوزیلینڈ کا فورت اوڈیائی میچ تو اس پہ ہم شارڈ انیلسز کریں گے کل کے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا فخر زمان اور شان مسود کو اپنر لیا گیا اور امام الحق کو ڈراب کیا گیا پتہ نہیں کیا ریزن تھی لیکن شان مسود اور فخر زمان کے اپننگ ہوئی سٹارٹ میں تو پانچ چی اول تھا کوئی وکٹ نے گری پھر فخر زمان آؤٹ ہو گئے چودہ رنز پہ شان مسود کھیلتے رہے تو وہ بھی چوالیس رن پہ بابر کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہوئے آؤٹ ہو گئے تو پھر بابر آزم اور محمد رزوان نے کچھ پارٹنرشپ لگائی تو بابر آزم ففٹی کر کے رزوان کے ساتھ آلونگ کھیل لیتی تو چوبیس رن پہ رزوان رن آؤٹ ہو گئے تو پھر جو زیادہ لمبی پارٹنرشپ لگی بابر اور آگا سلمان کے لگی جس میں بابر کا ہنڈرڈ بھی ہو گیا اور آگا سلمان نے ففٹی بھی کی ففٹی ایٹ رنز کیے تو بعد میں اپتخار احمد آئے اپتخار احمد نے اچھا قلعہ اٹھائیس رن بنائے بائیس باروں میں پانچ جوکے لگائے اس کے علاوہ بعد میں جب محمد حارس آیا محمد حارس نے بھی جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے آخر تین آور میں وہ ان سے تو نہ ہوا لیکن جو ہمارے اپریتی صاحب ہیں ان سے ہو گیا محمد حارس نے آٹھ بالوں میں سترہ رنز کیے جبکہ شاہین افریتی نے سات بالوں میں تئیس رنز کیے میں آپ کو شاہین افریتی کی تھوڑی سی ہائی لیٹس دکھاتا ہوں کہ انہوں نے لاسٹ آور میں کس طرح سے بیٹنگ کی تو اس سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ افریتی شاہد ہو یا شاہین افریتی افریتی ہی ہوتا ہے تو افریتی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی کل شاہین افریتی نے ان کی بالنگ پہ آئیں تو میٹ ہنٹری جو کہ ہر اوڈی ای اپنے چار میچ ہو چکے ہیں ان میں اچھا ہی برخامرز دے رہے ہیں ویکٹس بھی لے رہے ہیں لیکن ان کے بولرز ہیں وہ ان کا کوئی پراپر جو کمپین ہے وہ ان کو کوئی ساتھ نہیں دے رہی تو تین سو چونتیس رن بنائے پاکستان نے نیوزن لینڈ کی بیٹنگ پہ آتے ہیں ویل ینگ اور ٹام لینڈل تو انہوں نے سٹارٹ میں کوئی تیرہ رن پندرہ رن کی پارٹنیشپ لگائی جس میں محمد وسیم جنئر نے پہلے ویکٹ لی پہلے تو شاہین اور حارس ہی عور کرواتے رہے لیکن جیسی محمد وسیم جنئر نے اپنا پہلا عور کروایا تو انہوں نے اسی عور میں ویکٹ لے لی تو یہ بھی ایک بہت اچھے ویکٹ ٹیکر ہیں اب جس طرح ہم سمجھتے ہیں نسیم حارس اور شاہین یہ ہمارے مین بولر ہیں تو کس طرح ٹرسٹ کر کے باور آزم نے وسیم جنئر کو رکھا ٹیم میں اور وہی کرامت سامد ہوئے پہلے ویکٹ ہی انہوں نے اڑائی اس طرح کل جو تھرڈ اڑی آئی کا محل تھا اس میں بھی رن آؤٹ جو ہے وہ بھی وسیم جنئر نہیں پیدا کیا ملکہ یہ ایک ایمپیکٹ پلیئر ہے پاکستان ٹیم کے لیے پھر ٹومی لیتن کیپٹن اچھی اننگ کے لیے ساٹھ رن بنائے لیکن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ڈرائل میچل جو کہ پہلے دو اڑی ایمیجز میں ہنڈرز لگائی لیکن ابھی دو میٹلز میں پھپٹی بھی پار نہیں کر سکے اس کے علاوہ باقی تو کوئی خاص نہیں چلے نیوزیلینڈ کے بیٹرز اسامہ میر نے اپنے ہتھیری میں رنگ دیا ان سب کو چار ویکٹس لی اسامہ میر نے اور اس کے علاوہ وسیم جنئر نے تین ویکٹس لی اور حارس روپ نے دو ویکٹس لی تو پاکستان نے ایک سو دو رن سے مہت تو جید لیا تو کل بابر آزم نے پانچ ہزار رن کر لیے فاسچسٹ ہاشین معاملہ کے پاس اس سے پہلے یہ ریکارڈ تھا جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو کل بابر آزم نے اٹھارویں سنچری بھی کر ڈالی موسٹ بھئے یعنی پاکستانی بیٹرز اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ یہ ریکارڈ کون تو اور سکتے ہیں فاسچسٹ پانچ ہزار رن جو کہ ابھی تک کرنٹ بیٹس مین چل لیں ینگ بیٹس مین چل لیں وہ دونوں ہی ایشیا کرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہے شبمم گل انڈیا سے جن کی پینسٹ کی ابرش چل رہی ہے ان کو کوئی چوہتر میچز میں چوالیس کی ہر میچ میں چوالیس رن کرنے ہیں تو وہ بابر آزم کا یہ ریکارڈ توڑ سکتے ہیں دوسرے ہیں معاملہ جو کہ انسٹھ میچ میں ستائیس سو بیس رن کر چکے ہیں اور ان کو اب اور تریسٹھ میچز میں ان کو چاہیے ہیں بائیس سو اسی رن جو کہ بابر آزم کا ریکارڈ چاہیے توڑ سکیں تو بابر آزم اور کو نے نیوزی لینڈ کو چار زیرو سے چکست دے اسیل ون میچ ٹو گو آہ ان پر آئی سیزی نے پوٹ نیو نمبر ون او ڈی ای ٹیم ان در ورلڈ اور بیری پرور مومنٹ پاکستان اور بابر آزم سویٹیلیلی نمبر ون او ڈی آئی دے لیں کہ ان کے وجہ سے نمبر ون او ڈی آئی کر لیا آسٹلیا کو ہرایا نیوزیلینڈ کو ہرایا تو انشاءاللہ اب ایشیا کپ جیسے ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس پہ بھی بابرازم اچھا ہی کریں گے اور اچھا پرفارمس رہے گا ہمارا ورلڈ کپ میں بھی کیونکہ جب ہم ہمارے بیٹس مین رنگنگز میں ہوتے ہیں ہمارے بولرز بھی رنگنگز میں ہوتے ہیں ٹاپ ٹین اور ہماری ٹیم بھی اوڈی آئی کی رنگنگ میں ہوتے ہیں تو اگلی ٹیم پہ ضرور پریشر پڑتا ہے تو اچھا کرے گی ورلڈ کپ پہ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوئی تو اس کو اینڈ تک دیکھیں لائک کمنٹ کریں جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو نیو ہیں وہ سبسکرائب کریں شکریہ